اب ہم بات کریں گے پروفیسر صدق الرحمان کی دوائی صاحب سے سر استقبال ہے آپ کا مونسف ٹی وی میں جی بتائیے تھوڑا سا کچھ بھئی یہ جلسہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں غلام ربانی طابع صاحب کی یاد میں تھا سو سال تک ان کے بھی پیدائش کے ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے بہت اچھے اور جانے مانے ترقی پسند شائروں میں تھے اور تحضیبی طور پر سیاسی طور پر ڈلی کی زندگی میں بہت سرگرم بھی تھے بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے ہی سلجے ہوئے مزاج کے آدمی بھی تھے تو ان کے تعلقات بڑے وسیع طبقے میں تھے آئیڈیالوجی سے اوپر اٹھ کر بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جانتے تھے شائری ان کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی اور ان کے ہاں ایک جو غزل کا ایک خاص دور ہے اور اس میں ایک انفرادیت ہے جو خالص ان کی ہے وہ اپنے زمانے کی ساری تحریکوں سے سیاسی تحریکوں سے تحصیبی تحریکوں سے سب سے متاثر ہوئے اس کا اثر ان کی غزل پر بھی ملتا ہے سبھی لوگ ان کی غزل اور منزلت کرتے تھے انہوں نے نصر میں بھی مضامین ہیں ان کے جو ریڈیو کی سخاریر کے ہیں پانچ چار پانچ مجموعے ہیں جو ان کی زندگی میں حضروں کے شپے ہیں اور اس کے علاوہ دیلی کی مجلسوں میں ہیں مشاہروں میں ہیں ہر جگہ وہ ہمیشہ بہت مغبول رہے ہیں میرے ان سے بڑے گہرے تعلقات تھے عدیب کی حیثیت سے اور شاہر کی حیثیت سے بھی اور اس کے علاوہ ایک چھوٹے کی حیثیت سے بھی وہ میرے بزرگ سے اور میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے